تبارکن سور فاتحہ اور دعا زہور امام زمان علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم مالک یوم دینیہ کنبد وعیہ کنستائین اہدن سرات المستقیمہ سرات اللہ زینہ ان امتاو علیہ غیر المغزوب علیہم ولا زوا علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتک اللہ وعلا عباہی فی حاج ساوت وفی کل ساوت من سات لیل ونہار ولیاں وحافظاں وقائدن وناصرن ودلیلن وآئناہ حتاو تسکنہو ورزاقاو تمن وطبھنہو فی حاو طبیلہ یا رب محمد وآل محمد سلی علا محمد وآل محمد وعجل فراجاؤ ل محمد میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ بزرگان دا نوجوان بھائیاں دا بچیاں دا پردیش میری اماما بہنا دینیاں دا اس پاک مقام تے تو رایا بانیا مجلس دیئے صفح ماتم بچھائی خرچہ غراجات نظر و نیاز ذاکرین علماء اکرام دا پڑے ہویا پاک مخدمہ اپنے مظلوم پتر دی مقان سمیت اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماوے کافی حضرات فرماو آمین بلند آواز نالا کھے کرو اے دعا ماں توڑے ہستے منگیاں جاندیاں ایک مومنٹ وڑے معصوم امام کو تشریف لے آیا آدم علا میں جھڑی بھی دعا منگنا میری پوری نہیں ہندی مولا کوئی ایسا عمل دس ہو جن دنال میں جھڑی نیک شریح حاجات منگا مالک پوری کردوے مولا فرمایا سوکھا جایا عمل دسا ہاتھ وڑن کیا دا جی مولا دس ہو انہیں گے پھر آئیت و بعد جھڑی دعا منگنی ہووے اپنے واسطے نام منگیا کروے میرے محبہ واسطے منگیا کروے اے دعا ماں توڑے ہستے منگیا جنے ایک دوسری دی واسطے دعا منگیا کرو جڑے بیمارے بیمارے کربلا دی بیماری دا شدکہ انہیں شفائے کامل آتا فرما جڑے بے اولادو سین رباب دیو جڑی جھولی دا واستہ انہوں اولاد نارین آتا فرما جنہوں اتا کی تین شزا دے لے اکبر دی جوانی دا صدکہ جوانی آمانن جنہ دے رزق چھ کمیے والیے مشد علی بن المسہ رزا دی نالین دا صدکہ انہ دے رزق چھ اضافہ آتا فرما ساریاں دعاوا دی اک کوئی دعا ساڑے وارس محدیدہ جلد ظہور فرما اپنیاں دے میریاں نیک حاجات دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند تر صلوات مجلس دے قبولیت واسطے مل کے سارے رل کے باواز بلند تر صلوات پڑھو سلی اللہ محمد علی محمد معصوم امام دا فرمانے ساڑے تے خندہ پہشانین درود پڑھن نال رزق چھ اضافہ آن دائیں تے گناہ مٹ دینے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو علی محمد علی محمد علی محمد سلی اللہ محمد علی محمد علی محمد اعوذ باللہ احمد شہید بسم اللہ ملہم دو ملہم دلالہ ملہم دلالہ تدبیرہ صلوہ سمسلات و سلام و لائے اشرف الانبیاء و آہ رسول المسدد و المصطفل سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و تبیب قلوبنا و بالکاسم محمد صلوات سیدنا و نبی صلوات سیدنا و نبی صلوات سیدنا و نبی صلوات ارزکاریاں یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے شاہ واشنہ حتان سلامیں جڑے اٹھے ہو ساڑے دے وقت دے امام بارویں مولا جنا دے اسی رہیتا سیدہ حق بندائے اپنے بارویں دادا دے بارگاچ اپتدہ چار ستنہ حدیعہ تن پیش کران مکدی کسے مومنوں سیدوں کے زواران منت نہیں کیتی مجلس چکیمتی وقت چھڑ کیا کہ مظلومے کربلا دی پھوڑی تے بہ گئے تو اڈا چپ کر کے بہ جانا بھی عبادت دے میں کتنی آکھیں بائی ترہی سال ہوگے نے پاک مخدومہ دے دروازے دے جھاڑو بردار دے کر دیا میں کتنی آکھیں کہ جڑا مومن مجلس چھنا بولیا وہ کبرج بھی نہیں بولے گا زواریاں کاریاں کربلا تک میں ہر مشتہدنوں پوچھ کے اپنی تسلی کیتی ہے قبلہ زیادہ پاکستان جزاکر عالم دیا کہ مجمع نہ بولے چپکا کہ میں روی عمدن جڑائی تھینی زبان بولی ہو کبرج بھی نہیں بولے گی تو میں کہا قبلہ یہ گل سچی ہے انہوں نے پتہ کئی نہیں کہ بیوی سے یہ دے انہوں نے کہ میں پہلے ہی امام تو لے کے آخری مہدی تک میں کسی کتاب تاریخ چنی پڑھیا جلا مجلومی امام دی پھوری تھی آکے بے جڑا نا بولے ہو کبرج بھی نہیں بولے گا اپنا نا دسا میں کہ جی سید زمیر شاکر نکوی والد محترم بابا سید شاکر حسین وطنی علاونا دا وڈا پتران علامہ سید صابر حسین نکوی میرے تایاجی مرہوم ہیں جڑے قرآن سونا پڑھ دیا انہوں نے کہا سید زادہ پھر اتنا عقیدہ اپنے ذین چرکے ہون جو دو جاویں پاکستان اپنی علاقے مجلسہ پڑھ دیا اتنا ضرور رکھیں ایتھے بول یا نہ بول تیری اپنی مرضی ہے وقت گزر ویسی قبر چے ہر حلالی نو اتنا ضرور رکھنا پہ گا کہ علی ساڑا حق دائی امام ہے زندہ آباد بھئی زندہ آباد زندہ و سلامت رو تو اڈینل مل کے بارویں مولا دی بارگاہ چار ستنہ حدیعہ تن پیش کر رہے ہیں آدھا پیان یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام یہ زندہ آباد بھئی زندہ آباد جنہی دن تک میرے سوزی نہیں کھڑے ہوں دے تو ساں میرے ساتھ دینا ہے زندہ و سلامت رو پھر آکریاں یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے آخری بندے تک تو وہ جو چاندہ آدھا پیان منع کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ و سلامت رو حیدری آئے لے انہی حتھان سلام ہے میرا بھئی زندہ و سلامت رو بہت سو نے ابتدا کی دی سارے اندھی جازت ہے چار سترہ اور پڑا بڑی لمحی مجلس صبح دن شروع ہے تو کافی لمحہ چھوڑا فضائل سن سکے ہو آج منہ ہو کے میں سیہ زیادہ ذرا تمہید گھٹ کسیدے سانوراج کے سنا لے وہ کسیدے تو تو پڑھ دا ہے میں کہا اچھا جی جی میں توڑا حکم ہے آج میں تھوڑا جا جی میں بانیان حکم دیتا ہے مونو دے مطابق چلسا مجمع کافی رلدہ پہ ہے تو اسے جڑے بیٹھی ہو سونے پہ سون دی ہو دعا چاہی دیے داد نہیں چاہی دیے تناہ ساڑا خاندن پیٹے آلا ہے ٹھیک ہے جی توڑی محبت نویک ہے آل محمد نے جڑی کلمت آ کی تھی بھائی سال آباد جڑیاں چار سترہ رکھی ہیں اتواری خدمت پیش کر کے دعا لینا چاہ رہاں آزکار رہاں سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہیں زندہ بات جڑی علی والی بیٹھی ہو یار جڑی علی والی بیٹھی ہو محبتر چار کلمہ بڑی مشکل اطاع کیتی ہیں سائیاں آزکار رہاں سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہیں علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی کیا بات ہے کیا بات ہے ہیدری زندہ بات مولا سلامت رکھے سے یزاد پھر آخریاں سفر طویل ہیں راہ نجات چھوٹی ہیں علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہیں آخری ستنا تے دعا چاہی دیئے علی کو میں کیسے مولا کائنات مانو علی کا نام بڑا ہے یہ کائنات چھوٹی ہیں آہ 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 زندہ و سلامت رہو یا آئی لی آئی لی زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو آئی لی آئی لی آئچھ ٹھیک ہو گیا سلامت علی ملک دے والدے محترم ممار نے بیماری کربلا دی بیماری دست کا انہوں شفائی کاملات آ فرما خصوص اندوا رہ گئی یہ مولا کائنات میرے بھائیاں دیئے سافے ماتن و شائی اور ماسٹر سوفی تصدق مرہوم میرے بزرگین مولا کائنات اس ذکر دا صدقہ انہ دے درجات بلاند فرما جتنے بھی مومنین مومنات سادات و غیر سادات دنیا تو جا چوکے انہیں اس ذکر دا صدقہ انہ دے درجات بلاند فرما بہتہ انتظار نہیں کرایا کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے قصیدے ابتدا جدو میں آیا ہوں او دو ایک بندہ پڑھتا پی آئی او دو بات قصیدے کوئی نہیں سارے اندھی اجازت تا میں قصیدہ پڑھا سارے اندھا موڑے پھر قصیدے علیہ ایک سلوات سر آ دیو میں کدھی منت نہیں گئی تے تونوں اللہ امان صلی اللہ محمد انوال محمد ایک گلے بابا جی امام آزم کلوں کسے پوچھیا انہ دے مرید اقیدت مند یاد رکھو سشیاں سنیاں دے پیر کوئی مننے تا سہی ازیو لڑائیاں جھگڑے یا لے نہیں اسا تا ملاوں نہ لے سیادا امام آزم کلوں کسے اقیدت مند مرید پوچھیا قبلہ توڑی عمر کتنی ہے تاریخ دسندی ہے ہائی بانوے سال آخری بندے تک میں توجہ کر رہی ہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا پڑھنا ہے تو قصیدے کتنے پڑھ لیں میں نات دا بھی پروگرام بنائی بیٹھا اگر جتنا توڑا مزاج ہوسی ہائی تاریخ دسندی ہے امام آزم دی بانوے سال عمر ہے جدہ کسے اقیدت مند پوچھیا نا انہیں کہ مرشد توڑی عمر کتنی ہے انہیں کہ دو سال بولو یار توڑے انہیں کو فرمایا دو سال انہیں کہ جی میں تو سنیں توڑی بانوے سال ہے انہیں کہ عمر میری ہو یہ جڑی جعفر و صادق دے قدمات گزری ہے ہائیدری آئے زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو مولا حیاتیاں کرے جی حیران ہو کہ بڑا بندی آتے ہیں یہاں کس پاسے زمان نہ جا رہے ہیں آل محمد نو سوچندہ حکم نئی منندہ حکم ہے تیری جورت ہی نہیں تو علی نو سمجھ سکے انہ دے نوکر سمجھ نہیں آن دے علی کتھو سمجھ جا چاہا جائے گا بھائی جان سارے تاریخ دانوں قدر دانوں مرفت رکھ دیو میں طالب علم دی حیثیتنا گل کرنا حضرت ابو زرغفاری سچا صاحب بھی آئی یہ میں گل ہے تصدیق کرو یار میں توڑا بچہ نوکران میں حیران آنکہ بھی کسے وقت تدویچ کسے علاقے دا ایک بچہ اچھے نمرہ جو بھائی جان پاس ہو جاندہ نا وہ ایک گھرانہ خوشی نہیں کردہ سارا محلہ سارا پینڈ علاقہ وہ خوشی کرنے دا یارے بچہ بڑا کامیاب ہویا ہے تے الحمدللہ سارے علاقے دا سارے اس محلے دا نا روشن کیتا یہ بھی گل توڑے پیر دا پترہ طالب اندلم دی حیثیتنا جتنی گل کرنگا ہوں دا زمیدار ہوا گا توڑا زند اور ضمیر تسلیم کرے دے پھر اے داد نہیں یہ دعا ہے تینا لے جڑے ہاتھ اٹھ دیں اے داد باست نہیں باروی سرکار دیکھ بارگچ خیرات بستے ہاتھ اٹھ دیں زندہ سلامت زندہ سلامت بسم اللہ ساڑھی جورت نہیں حضرت ابو ذر غفاری سب تو سچا صحابی ہے مڑا موٹا سیر بھی لا دیتا تو میں سمجھیں گا میری گلدی تحید ہو رہی ہے یہ گلدی چاچا جی سب تو سچا صحابی ہے درجہ کےڑا فائزے نوہ درجہ جناب سلمان فارسی نوہ دس ماہ درجہ ملی آئے یہ بھی دسویں درجہ تے فائزن ایک دن جناب سلمان فارسی آئے حضرت ابو ذر غفاری دی دیت پائی آگے سلمان بھائی کتوں ہیں اس آگے مسیطوں انہیں کہا اچھا مسیطیں ان کون کون آئی انہیں کہا ایک نبی آدھا سلطان ایک نبی آدھا سلطان درجہ خستی بیٹھی انہوں میں نہیں جانتا وہ سا کہا تو انہیں جانتا انہیں کہا انہیں کہا انہیں کہا میں بڑا غور نہ ڈٹھا ہے میرا ذہن تزمیری گوھرہ نہیں کرتا میں نہیں انہوں جانتا حضرت غبزر غفاری خود چل کے آئے آکے ڈٹھا آکے سلیمان دا فرموڈ آئے لائے انہیں کہا تو علی نو نہیں جانتا نبی آدھا سلطان کون دا بھیرہ علی بیٹھائی انہیں کہا نہیں میں نہیں جانتا انہیں کہا حیران ہوگی یہ تینوں تے منہ حلل بیعت ہی آکھے آئے 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 تو تے منہ حلل بیعت ہی پھیر آکھنٹیاں نہیں دوجہ دن نبی آدھا سلطان ممبر تے تشریف رکھی اٹھکے کلا ہو گیا ابو سر یا رسول اللہ تو سا انہوں منہ حلل بیعت خطاب دیتا ہے یہ ساڑی اہلے بیعت دی وچویں یہ آدھا میں علی نو نہیں جانتا کائنات رسول مسکرہ کے فرمائے جواب میں نہیں دیاں گا سلیمان دے گا آئے 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 سلیمان اٹھ سلیمان اٹھا جی یا رسول اللہ تو علی نو نہیں جانتا انہیں کہ یا رسول اللہ نبیان دے سلطان سچ بولیا نہیں یا رسول اللہ انہوں نے کہ کیوں نہیں جانتا اتنا سو گئتے انہوں نے ڈیوٹی کر دیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ فلان دن تُسا خطبیش نہیں آکھا اس ویر علی نو یا میں جانتا یا میرا اللہ جانتا ہے آئے 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 اس تلالہ کوئی نہیں جان سکتا بابا انسان دی ہندری زندہ سلامنات رو دو جی میرا حوصلہ وعد گیا ہے میری محنت قبول ہو گئی میرا وعدہ پورا ہو گیا بسم اللہ جی ایک باوازے بلند سلوات پڑھ دیو علی محمد ازاعت اللہم صلی اللہ محمد عجب ہن راز خالق دے سید حل اتا والے عجب ہن راز خالق دے سید حل اتا والے عجب ہن راز خالق دے سید حل اتا والے عجب ہن راز خالق دے سید حل اتا والے عجب ہن راز خالق دے سید توجہ یہ سارے ہیں تھیں میرا نابی زمیر قبلہ صاحب دب نابی زمیر دو زمیری کٹھے ہو گئے ہیں او قبلان میرے واجب ال اترامن میں طالب علم دی حیثیتنا ان عدیان خدمتہ کرکے انہ کوئی دعا والے عجب ہن راز راز دسنا چاندہ اے آل محمد سمجھنا چاندہ تیری جورت ہی نہیں تو انہوں نے نوکر نہیں سمجھ ساکتا اجازت ہے فرد احسانی بنا جا باش ہے جا باش ہے حل اتا والے بشر ہن راز خالق دے حل اتا والے بشر تا ہن خطا والے بشر تا ہن خطا والے پنج ہیں انما والے کیا بات ہے زندہ و سلامت رو جوانیاں مالو بھئی میرے بزرگان سلامت رکھے بھئی عباد و شاد رو حیدری زندہ و سلامت رو حیدری کوشش نہ کریں آلے محمدہ مقابلہ کرندی نیت غرق ہوئے سے کائنات برباد ہوئے سے آمیتنو ڈساما چھوٹا جا وکیل بند کے تو اے ڈینال میں پوری کائنات نکال کر رہے ہیں کیوئے بھئی انہ دا مقابلہ کرنا ہے ذرا سوچ کے کریں یہ کون ہے نبی کل ہنولی سارے انہ دے زیر سایاں ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات بھائی زندہ بات زندہ و سلامت رو زندہ بات ہے شیر اس تو بھی اگلا واندھرنا ڈیڈی گال کیتی جائے اس تو اگلی گال اس تو وزنی ہونے چاہیے دی ہے چار پنچ دانے رہ گئے ہیں ڈیڈا سیدنا نہیں سفر کر رہے لنگر کا بیٹن انشاءاللہ تلا اس مصرے دے پورے ہون دے لنگر حضم ہو ویسی اگلے تمہیں دعا مل ویسی آہ میں تمہیں دسانوالے محمد کون ہے نبی کلین ولی سارے نادے زیر سایاں ہیں نبی کلین ولی اس تو جلدی تھے ہونے میں کاری نہیں ساکتا زیر سایاں ہیں جواناں نے جنت سارے نادی پیر آیا ہے زندہ بات آخری سطر نتیجہ چلایا خاک دا سکا چلایا خاک دا سکا سکندر کربلا والے کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات ہے زندہ بات آباد و شاد رو یا ایلی میری جورت نہیں لیکن جتنی حیثیتیں اتنی گل کرانگا ہم نے مو چھوٹا ہوئے گل وڈی نہیں کرنی جائی دی جدہ مو اتنی گل کرسا لیکن سیدہ آلے نبی اولاد علیا تو رضی اللہ کہنو مناندہ پھر نے رضی اللہ ہو رہنے علیہ السلام ہو رہنے آمے تنو دسام علیہ السلام کونن ان ادھے کرمات کیانے ان ادھے راز کیانے کی بھئی اے اللہ دے اراد اے الہ تنے کیا بات ہے کیا بات ہے انہتن سلام ہے انہتن سلام ہے زندہ سلام مطر کیا بات ہے انہی کن علیہ اسا اولاد آدم دی انہ آدم بنایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ سلام مطر زندہ سلام مطر ہے دری اب آدھ شاد رہو زندگی دراز ہو نتیجہ دین آنکی میں بھئی تھوڑی جواز نتیجہ نتیجہ اولاد آدم دی شاہ بات ہے آدم بنایا ہے بندے ان خدا دے پر بھائی جان بندے ان خدا دے پر کریں دے کم خدا والے کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ سلام مطر اب آگو شاد نات کڑو نات نات چھہہہہہی مہت کڑو مہت مہت زندہ و سلامت رو لو جی کیونکہ میرے واجرول احترام میرے بزرگ آگن تنیک اولاد دا حق نہیں بندہ وڈیاں زیادہ دیر انتظار کرے دو شیر نات دے سارے اندھی مرضی ہے نات سنا دیا ہیک دا ہیک وین اپنے عشق دی نماز پوری کرا جنہ دا نات سنن دا پرگرام میں ایک ملکی چھلک دی سلوات پڑو نا آلے محمد ازاد اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ و سلامت رو بابا اگلے انہوں دس سونا جی میں اسی علی دی عظمت سننے ہیں نبی دی شان بھی جی میں اساں سننے ہیں کوئی نہیں سن ساکتا نہ بیان کر سکتے توجہ کرے گی اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے زندہ و بات زندہ و بات مولا سلامت رکھے سیدہ دعا پر مانگنا آلے محمد دی اس ممبر تے کھلو کہ مولا تو انہوں کسے کمینے دا مہتاج نہ کرے اجازت ہے بھائی جان نصرہ پڑھا ہوں سارے ہیں دی اجازت ہے شاہ باز اے جڑے ہاتھ اٹھن گے باروی سرکات دی ویچ خیرات واسطے اٹھنے ہیں میرے واسطے نہیں اٹھنے اے زینچ رکھا ہے شاہ باز میں نبی کی سنا کے لیے ضروری بہت ہے سنا اے نبی رضا اے خدا کے لیے کیا بات ہے اے نہ ہتھن سلام ہے یار اے نہ ہتھن سلام ہے زندہ بات زندہ بات حیدری جلدی جلدی کریں اپنا سفر مکمل کریں منزل تیامہ ہورا ملائکہ غلمان اللہ دی بارگاچ پیش ہوئے آکھا میرا خالق اے دو جھان کندہ صدقے بنائی اوسویل خالق کے اکبر دی کیڑی آواز ہے یہ کیوے بھئی یہ کبینا زمین کی یہ چادر بچاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا دکھ لقصی یار جندہ ہاتھ نہیں اٹھیا کیا بات ہے ہیدری زندہ سلامت رو مولا توڑیاں زندگیاں دراج کریں جدا ہوراں ملائکہ غلمان فرشتیاں خالق نو بچ پچھے ہیں ایک کائنات جن حیوان ستارے سورج چانہ ہوا مٹی پانی ایک اندے صدقے بنائی تیرے تیرے میرے خالق اکبر کیڑا جواب دیتا ہے کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا توجہو میں آنکھیں دعا لینی ہے داد نہیں چاہیئے پچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا اگر دھڑکنوں میں محمد نہ ہوتے زمان میں کسی نوم دلیاں بناتا اوے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اینہ حتہ نو سلام ہے اینہ حتہ نو سلام ہے زندگی ہووئی توڑی زندگی ہووئی مولا سلامت رکھے میں پھر پڑھنا میری کیا جورت ہے جی میں میں نوکر جناب آو بھئی دسانا چاہنا جڑا خالق اکبر ہورا ملائکہ غلمان فرشتہ نو جواب دیتا ہے کہ میں بھئی کبھی نہ زمین کے یہ چادے بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا اگر دھڑکنوں میں محمد نہ ہوتے زمانے کے سینوں میں دل نہ بناتا بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے آہا کیا بات ہے اینہ حتفل سلام ہے بھئی زندہ و سلامت رحمہ تو اڑیاں زندگیاں دراج کرے تو اڑے تے میرے مرشد علی بادشاہ لوں ایک لکب بے ہونا دا این اللہ آہا ہون میں وکھنا ہے جڑا بندہ میرے سید غریب نالزید لائی بیٹھے ہیں اوہ پکا ہو کے بھاوے وے کھانگا ہووے علی والا تے خاتھ نہ اٹھے این اللہ دا ذرا ذہن چھ رکھنا کسے موحب موالی حلالی امیر المومنین بادشاہ انہوں پوچھیا مولا علی بادشاہ تو انہوں این اللہ کیوں وکھے گیا ہے اس میں لے تیرا تے میرا مرشد علی امام بادشاہ اس دباسی وے ککڑا جو آپ پہ دیں دیں یہ آکے حیدر آس لے آکے خدا کی میں اپنے لیے انہیں سے کب دیکھتا ہوں اوہو کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ و سلامت رو میری مارفت علی بندے نرگالے کی میں بھئی یہ آکے حیدر آس لے آکے خدا کی میں اپنے لیے جب دیکھتا ہوں خدا دیکھنا تھا جب مصطفیٰ کو میں خدا دیکھتا ہوں خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو میں خدا محمد کتب دیکھتا ہوں کہ بے دل نے دیا پینے آنکھیں مجھے کہ بے دل نے دیا پینے آنکھیں مجھے رخے دل ربا کے لیے آہاں کیا بات ہے زندہ و سلامت رو اللہ ہوا اکمہ کہتے ہوں کہ میں رسول اللہ شیر آخر پڑھو زندہ و سلامت رو بہت سونا سن رہی ہو تو سیدوں کے کنجوسی نہ نہ کرا شیر نہ چھڑ دیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے سال کہیں ہونا کہیں نہیں ہونا بابا جی آخری شیر کائنات رسول اپنے دادے علی بادشاہ اور میرا حق بند ہے آخری شیر پاک سیدہ دی ازمہ دا نہ پڑھ دیا نیازے مولا توجہ کریں آتے نمید سامان سیدہ کونے ہجاب خدا اس رضا کے کنے ہے یہی پہ بدن کے بدن پہ تنی ہے سیدہ راضی ہوئے بہی سیدہ راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے تمہارے دے زندہ سلامت روکی میں بھئی ہجاب خدا اسے لدا کی گنی ہے یہی بے بدن کے بدن پہ تنی ہے جو پردوں کی خلقت سے پہلے خدا تھا زمانے میں یہ اسے کا پردہ بنی ہے زمین پہ اتاری گئی ہے رضا زمین پہ اتاری گئی ہے رضا نبی کی شفاق آہاں کیا بات ہے زندہ زندہ بات ہے بات ہے یا آئی لی آئی لی حباد اشاد رو اللہ توڑی زندگی دراز کرے بڑا مسلمان آماری ہے رسول دی تھی نبی کی نبی کی نبی کی جنہاں ہائی کی تھی سیدہ راضی ہوگی سیدہ 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 نویڈہ سوکھا نا سمجھے کرو اپنا دکھ پڑ دیا نو بڑا مشکل نا دکھ پڑ دیا اپنے گھر دا تک گھر دی کہانی سنان آنہ بڑی یوکھی کال لے جنہاں ہائی نہیں کیتی ہو ایک وری پھر جملہ سنان سوائی غمیش بیر دے ہم تو سا دنیا دا کوئی نام گھم بکھی میں کی اکھے بڑا مارے ہے مسلمانہ بین تے رسول نو ہا ہا کیا بات ہے جنہاں ویر ہی کوئی نہیں ہے یہ آخری وریان دیا ہے میرے اللہ میرا کوئی ویر ہو ویا ہائے میں صدقے جوڑا رسول دی دینوں نہیں رو سگیا انہیں رونا کس موئے اے بے وارسان دی پھوڑی نہیں وارس مجود ہیں میرے دے بات باجبول اترام بابا مرشد پاک میرے بزرگ جنازہ برامت کرے سن میں جنازہ نہیں پھڑنا میں تے دادی زہرہ دا ایک نکا جا وین دکھا پڑنا ہے توڑا زین تیار کر لما اے کوکا بلند کر کے لوگانو دسیا کرو یہ تو جنازہ برامت ہونا ہے جنازہ بے وارسان دا نہیں وارسان ہے زندہ بات زندہ بات مولا تریہا قبول کرے میں آگے آکے بڑا مسلمان ہمارے ہیں رسول دی دینوں رون دی گئی ہے دکھا وین کر دی گئی ہے آو میں ہتھ جوڑ کے منت کر دا جس نو رومن ناوے رومن علی شکل بنا لیا سیدہ منو اللہ جانے اللہ حمد دویک میں وین پڑھ لما سائے کھڑی نہیں کھڑائی گئے حسن حسین دی ما شاہباز بسم اللہ قرآن جاؤ جل دیے جے تھبا بھل دیے ایک سوکھی گال نہیں رسول دی دھی آئی ایو دھی آئی جندے دروازے تیا کہ رسول کھلو زندہ باد بھئی زندہ باد جنازے پہ ہونٹ کھوکا مار کے وین کر دی بندہ چنگا لگ دے زندہ باد زندہ باد سیدہ میری جورتری میں اگلا مین کی میں ہو سکتا میں اسے وین کر دی دعا کر دی شاہباز دی ما کیڑا دکھ سنا مہم بطول دا کھڑی نہیں کھڑائی گئی زندہ باد بھئی زندہ باد زمیں شبیر دے گھم تو چاہتے دنیا دکھانا مہم بھائی لکھی آ رسول دا پور زکریندرے پتران دے سامنے مانو مریندرے کیا بات ہے کیا بات ہے یوں ہکے رومن دا یار غریبانو اے سوڑا مصائب سید کل کوئی نہیں میں منت کر دا پہاں زرہ توجہ کریں تینو پتہ لکے تیرے دلنو ٹھیس پہنچے لکھی آ رسول دا پور زکریندرے پتران دے سامنے مانو مریندرے کیتانا مسلمانا بین تیرے سول دا حیاء اچھا بھائی جھوڑ پہیو اجازت دیو میں آنکھائی شہد ہو سکتا میں ایتھے چھوڑ جاماں لیکن تو ہڈی محبت نوے کے ایک کانسو بھی بھی بطول پوری کر لے حسنہ اندیمہ تو ہڈے تیرازی ہو جائے بڑا دکھا وین میری جورت نہیں جو میں تفصیل بیان کراں تشریح بیان کراں سمجھدار مجمعے کا ددانے آو میں تنہوں دے ساماں اگلا کیڑا دکھے مولا یلی دے گلے رسیہ نپاوہا میرے گواہ تسانا جھٹلاوہا آئے صدقے جنہائے کی تھی ہے زندہ و سلامت رو کیڑا دکھ رسول دیدھینو لے کے قبر چھے چلا گئے کیوے بھئی مولا یلی دے گلے رسیہ نپاوہا میرے گواہ تسانا جھٹلاوہا یو ارمان اجھے ہوندہ میرا بھی بھیرا آخری شیر پڑھنا چاہتا اللہ دی قسمے ہان مسلمان رسول دیدھین دے دروازے نو اگلا چھوڑیئے اگلان دے بعد کمینیا مسلمان ہوکے بنتے رسول دے دروازے نو اگلا یہ تے ہویا کیے دروازہ جنے سینجن پہی اگلا چھوڑیئے اگلا چھوڑیئے اگلا چھوڑیئے